سواگت ہے میرے چینل نویہ فوٹ بلوگر میں تو آج بارش ہو رہی ہے اور بارش کے موسم میں اکثر چائے پکوڑی کا من کرتا ہے تو دیکھے گا موسم کتنا تھنڈا ہو چکا ہے اور بارش اچھی پڑ رہی ہے تو میں نے سوچا چلیے آج چائے پکوڑی بنا لیا جائے چائے پکوڑے کھا کر بارش کا مجھا لے لیا جائے اور ایسا موسم جب سہانہ ہو تو چائے پکوڑے کیسے چھوڑ سکتے ہیں تو یہ دیکھے میں آپ کو ایک بار دکھا بھی دیتی ہوں کتنی تیج بارش ہو رہی ہے اور دیکھے گا موسم کتنا تھنڈا موسم ہے اور بارش ہو رہی ہے بارش کے ساتھ ساتھ اس میں برف بھی پڑ رہی ہے اور یہ دیکھے گا فرینڈز یہ بارش کے ساتھ میں یہاں پہ بارش ہو رہی ہے برف کی تو برف بھی پڑ رہی ہے بارش کے ساتھ یہاں سے دیکھ نہیں رہا ہے اور اس کے پارس کے ساتھ بھی اتنے اولے پڑھ رہے ہیں جو برک ہوتی ہے نا وہ پڑھ رہی ہے تو چلیے اب ہم پکوڑے بنانے سرو کرتے ہیں تو یہ دیکھیں فرنس اتنی موٹی موٹی برک پڑھ رہی ہے تو چلیے فرنس پکوڑے بنانا سرو کرتے ہیں آج ہم آلو کے اور پیاج کے پکوڑے نہیں بنائیں گے آج ہم بنانے والے ہیں پتہ گوبی کے پکوڑے بہت ہی कرنچی کرارے اور لچھے ترپن کر کے تیار ہوں گے تو میں نے یہاں پر گوبی کو کٹ کر لیا ہے souڈھی قدوگس کر لیا ہے میں آپ کو دکھا دیتی ہوں پہلے سے جو میں نے تیاری کر کے رکھے ہوئی ہے وہ میں آپ کو دکھا دیتی ہوں یہاں یہ دیکھے گا یہاں پر میں نے پتہ گوبی ہے جس کو میں نے اس طریقے سے یہ قدوگس کی حضرت سے گریٹ کر لیا ہے اس کو قدوگس کر لیا ہے ایسا آپ کے پاس ہو تو آپ اس سے اسے قدوکس کر سکتے ہیں لمبے لمبے سلائس نکالے ہیں اس کے اور دیکھیں کتنے مزددار یہ لچے بن کر کے تیار ہوئے ہیں اسی طرح کے ساتھ میں گوھوی کو قدوکس کر لینا ہے اسی کے ساتھ میں نے پیاس کو بھی قدوکس کر لیا ہے ایک پیاس لیا ہے جس کو میں نے اس طرح سے لمبکر کے سلائس کر لیا ہے اسی کے ساتھ یہاں پہ میں نے دیا ہے ادھرک ہاری ملچ تین سے چار ہاری ملچ ہے اور ہرا دھنیا تو چلیے اب بنانا شروع کرتے ہیں اور دیکھیں گا گوھو بھی کتنی مزددار لگ رہی ہے ایک دم باریک اور یہ دیکھیں ادھر آپ اسے سینڈویچ ہے سالیڈ میں بھی اس طرح سے کتوکس کر کے کھا سکتے ہیں اتنی مزددار یہ دیکھنے میں لگ رہی ہے چلیے اب بنانا شروع کرتے ہیں تو یہاں پہ میں نے ایک بول لے لیا ہے اب ہم اس میں یہ سبھی چیزیں ڈال دیں گے تو سب سے پہلے میں اس میں ڈال دیتی ہوں یہ پتہ بھو بھی اسی کے ساتھ اب ہم ڈالیں گے اس میں پیاج آپ چاہے تو آلو کو بھی ریٹ کر کے اس میں ڈال سکتے ہیں ادھرک اور ہاری ملچ اور ہرا دھنیا چلیے سبھی چیزیں میں اس میں ایڈ کر دی ہیں اگر آپ کے پاس ہرا دھنیا نہیں ہے کھڑی پتہ ہے تو آپ بھی اس کے اندر ایڈ کر سکتے ہیں تو اس میں سب سے پہلے میں ڈال دیتی ہوں سوکھے مصادر میں ہینگ ہینگ جرور ڈالیں گے پکوڑوں میں بہت اچھا ٹیسٹ آئے گا اسی کے ساتھ میں ڈالوں گی ہافٹ ای سپون ہندھی پاوڑر ہافٹ ای سپون ہی ڈالوں گی یہ چھوڑی چمچ ہے اسے میں لال مرچ پاوڑر اس میں گرین چلی بھی ڈالی ہوئی ہے جنگ اگر آپ چاہے تو ڈال سکتے ہیں نہیں تو آپ اس کو اسکریپ کر سکتے ہیں اور ہم ڈالیں گے بیسن چلی بیسن کو بھی ایڈ کر دیتے ہیں ایک چمچ اور یہ دو ایک چمچ اور ڈال دیتے ہیں تین چمچ یہاں پر میں نے بیسن لیا ہے اور ایک دم لچھے تار بنانے کے لیے ہم یہاں پر لے رہے ہیں اراروٹ اگر آپ کے پاس اراروٹ نہیں چاول کاٹا ہے آپ وہ لے سکتے ہیں یا آپ کے پاس میدہ ہے میدہ لے سکتے ہیں یہ کون سٹارچ ہے وہ لے سکتے ہیں تو میں یہاں پر یہ اراروٹ ڈال رہی ہوں اس سے بہت اچھی پکوڑے ہمارے بن کر پر تیار ہوں دو چمچ میں نے یہاں پر اراروٹ لے لیا ہے اب انہیں مکس کر لیتے ہیں کیونکہ پتہ وہ بھی پانی ہوتا ہے تو اس میں پانی ڈالنے کے بھی کوئی ضرورت نہیں پہلے سے اچھی طریقے سے سب کو مکس کریں گے یہ دیکھیں اچھی طریقے سے مکس ہو گئے آپ چاہے تو اس میں اجوائیں بھی ڈال سکتے ہیں اس سے بہت اچھا فلیور آتا ہے لیکن میرے بچوں پسند نہیں ہے تو میں چلے نہیں ڈال رہی ہوں چلیے اب اس کے ساتھ ڈال دیتے ہیں اس میں نمک تو یہاں پہ میں 1 ٹیسپون نمک ڈال دی ہوں آپ اپنے ٹیسٹ کریں اچھی طرح کیسے مکس کر دیئے اب دیکھیں یہ سب چیزیں اچھی طرح کیسے مکس ہو گئے ہم اسے پانی کو آید کریں ہم اس مکس کریں لیکن اس سے پہلے کرتے ہیں اسے پہلے ہم اسے تیل گرم ہونے کے لئے تو یہ لیجے میں نے ٹیسٹ پہ تیل گرم ہونے کے لئے اسے اچھ طرح کیسے گرم ہونے دیتے ہیں چلیے اب ہم اسے پانی کو آید کر دیں گے تھوڑا تھوڑا کر کے ہاتھوں کی مدد سے ہم تھوڑا تھوڑا پانی لیں گے اور اسے مکس کر لیں گے ہلکے ہاتھ سے مکس کرنا ہے یہ دیکھئے یہ بہت ہی مزیدار ہمارے پکوڑے بند کر کے تیار ہوں گے آپ اس طریقے سے بنا کر کے کھائیے گا ایک بار اور مجھے ضرور بتائیے گا اگر آپ کے پاس چیز ہے تو آپ اس میں چیز بھی بیچ میں رکھ کر کے بنا سکتے ہیں یہ دیکھئے اس طرح کا ہمیں یہ بیٹر چاہیے تو یہ دیکھئے فرائنس تیل ہمارا گرام ہوگا ہے اچھے طریقے سے گیس کی پلیم کو میڈیم کر دیجئے گا اور چلیے آپ پکوڑے ڈالنا شروع کرتے ہیں آپ کوئی شیپ میں اسے بنا کر کے تیار کر سکتے ہیں تھوڑے اس طریقے سے اس کو لیں گے بیٹر اور اسے تھوڑا سا اس طریقے سے پریس کر دیں گے جیسے ٹکی ہوتی ہے اس طائب سے اور اسے ڈال دیں گے اسی طریقے سے ہمیں یہ سبھی کو ڈال دینا ہے اس سے کیا ہوگا اس سے رہا ہمیں بڑھیا کر کے پکیں گے اور لچھے دار ہمارے پکوڑے بن کر کے تیار ہو جائیں گے اور ان میں کوئی چاہتا ٹائم بھی نہیں لگے گا کیونکہ یہ ایک دم پتلے کر کے کٹی ہوئے ہیں ڈال دیں گے اتنا ہی ڈال دیں گے جتنے ایک بعد میں آ جائیں یہ دیکھئے اب یہ ایک سائٹ سے ہوگئے ہیں انہیں الڑتے پلڑتے ہوئے یہ طریقے سے دونوں سائٹ سے پرائم کر لیں گے کوئی چھٹپٹ سے بند کر کے تیار ہونے والے پکوڑے ہیں یہ آپ اسے چٹنی ٹماتر ساوس کسی کے ساتھ بھی انجوئے کر سکتے ہیں اگر آپ کے پاس ٹماتر کیچپ چٹنی بھی نہیں ہے تو آپ اس کو اسی طریقے سے کھا سکتے ہیں اتنے مزیدار یہ بند کر کے تیار ہوں گے چلی جو باقی کے فرائے ہو چکے ہیں جو انہیں سب سے پہلے ڈالے تھے انہیں ہم دیکھ کر کے اور جو ہو گئے ہیں انہیں نکال لیتا ہے یہ دیکھئے کتنے مزیدار ہیں یہ یہ دیکھئے ایک طب بڑیا مزیدار جو یہ ہو گئے ہیں انہیں اسی طریقے سے ہم نکال دیتے ہیں اور الڑتے پلڑتے ہوئے دونوں سیٹ سے پرائے کر لیں گے یہ لیجئے اور اس کا بیٹر بنانے میں بھی کوئی جیدہ جنجٹ نہیں ہے صرف کچھ چیزوں سے پھل کر یہ بند کر کے تیار ہو گیا ہے اور یہ دیکھئے لگ رہا ہے نا ایک دم مزیدار اور کافی کرارے بن کر کے یہ تیار ہوئے ہیں چلیے میں انہیں اور فرائے کر لیتی ہوں تو یہ لیجئے میں نے سبھی پکوڑوں کو فرائے کر لیا ہے اور دیکھئے گا یہ کتنے لچھے دار بن کر کے تیار ہوئے ہیں یہ دیکھئے کتنے لچھے نظر آ رہے ہیں تو دیکھتے ہی موں میں پانی آ رہا ہے اور یہ دیکھئے یہ گرما گرم ہے تو اس کے اوپر ہم ڈالیں گے اب اس پہ چاٹ مسالہ اوپر سے آپ اس پہ چاٹ مسالہ ڈال دیجئے گا اور بھی مجھے دار ہو جائیں گے چلیے اب اس کو ہم سرف کرتے ہیں تو چلیے فرینڈز اب ہم اسے سرف کر لیتے ہیں تو یہاں پہ میں نے سرف کرنے کے لیے میں نے سوچا یہ پتہ گوبی کے پکوڑے بنا رہے ہیں تو کیوں نہ اسی پہ سرف کر لیا جائے تو چلیے آج ہم اسی پہ سرف کریں گے اپنے پکوڑوں کو یہ دیکھیں دیکھنے میں کتنے ہی مزے دار لگ رہے ہیں اور یہ دیکھیں کتنے لچے دار بن کر کے تیار ہوئے ہیں ایک بار اس طرح سے بنا کر کے کھائیے گا جرور فرینڈز آلو کے بھی پکوڑے اس کے سامنے فیل ہیں جب آپ اس طرح سے کرا رہے کرنچی بنا کر کے تیار کریں گے اور کھائیں گے یہ بچوں کو بھی بہت پسند آنے والے ہیں تو یہ لیجئے فرینڈز ہم نے اس کو سرف کر لیا ہے دیکھنے میں بھی کتنے مزے دار لگ رہے ہیں تو ہے نا فرینڈز ایک یونک طریقہ ان کو بنا کر کے کھانے کا اور جھٹ پڑ سے بنا کر کے تیار ہو جاتے ہیں اس میں کوئی زیادہ ٹائم بھی نہیں لگتا اور ہم نے کوئی زیادہ چیزیں بھی نہیں ڈالیے بلکل پلین اور سمپل طریقے سے یہ بنا کر کے تیار کیے ہیں تو چلیے اب ہم اسے گرما گرم چائے کے ساتھ انجوئے کرتے ہیں تو چلیے فرینڈز چائے بھی ہماری ریڈی ہے یہ لیجئے گرما گرم چائے پکوڑا ہو گئے ہیں تیار یہ لیجئے فرینڈز چائے بھی ہماری ریڈی گرما گرم پکوڑے بھی ہمارے ریڈی تو یہ لیجئے فرینڈز چلیے ہم تو اب اسے گرما گرم بارس کے ساتھ انجوئے کرنے والے ہیں بارس پہ بیٹھ کر کے اس کو چائے اور پکوڑے کھائیں گے یہ دیکھئے کلر بھی دیکھئے کتنا پیارا کلر آیا ہے میں آپ کو ایک دکھا بھی دیتی ہوں یہ کتنے کرارے بن کر کے ہمارے پکوڑے تیار ہوئے ہیں یہ دیکھئے یہ دیکھئے کتنے مجھدار ہمارے پکوڑے بن کر کے تیار ہوئے ہیں اور کتنے لچھے نکل رہے ہیں اور یہ دیکھئے فرینڈز کتنے کرارے بنے ہیں میں آپ کو چمچ کی حق سبی سے بتا دیتی ہوں یہ دیکھئے میں نے یہاں پکوڑا لیا ہے اور یہ دے گئے آپ کو آواز سنائی دے رہی ہوگی کتنے قرار مجھدار بند کر کے تیار ہوئے ہیں چلیے فرنس اب ہم اس کو انجوئی کرتے ہیں تو فرنس بتائیے گا میرے چائے پکوڑے آپ کو کیسے لگے یہ اور ویڈیو پسند آئے تو چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا لائک کا بٹن بھی دوا دیجئے گا اور اگر ویڈیو پر نئے ہیں تو فرنس سپورٹ کیجئے گا اور ہو سکے تو شیئر بھی کیجئے گا تو چلیے ملتے ہیں اگلی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے بائی بائی ٹیک کیئر تو یہ دے گئے فرنس بنتے ہی میری بیٹی پلیٹ لے کے آگئی ہے پکوڑوں کی اور یہ دے گئے بہت یمی گائز آپ بھی ڈرائی کرنا میں تو چلی سکھانے آپ بھی ڈرائی کرو اور سٹیسٹی ریسپی کو بناو خواہ